اب صدر حسینی مشن زینت بستی جناب سید زیشان حیدر صاحب افتتاحی تقریر کرنے جا رہے ہیں ان کی افتتاحی تقریر کے دوران مخدراتِ اسمت و طہارت کی اماریاں برامت ہوں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ محترم جب کائناتِ عالم کی محفل سے جی نیلگو آسمان کا شامیانہ سایہ فغن ہوا چاند اور ستاروں کے کمکمے جگمگائے دشت سہرہ نے اپنی آنکھیں کھولی پہاڑیوں کی بلندی نے فقر سے اپنی گردنی اونچی کی دریاؤں میں روانی پیدا ہوئی زمین کے سینے پر سبزے کا مخملی فرش بچھا ہواوں نے سرغوشیاں شروع کی اور اس بزمِ رنگِ نور میں دنیا کا پہلا انسان اللہ کا پہلا نمائندہ راہِ ہدایت کا پہلا رہنما اور سلسلے نبوت کا پہلا نبی عالمِ وجود میں آیا تو خالقِ عرض و سما نے عشقی مخلوقات کو حکم دیا کہ میرے اس پہلے نمائندے کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ جسے میں زمین پر اپنا پہلا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں یہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کو ہدایت کا درز دے گا تو سب سے پہلے ابلیس نے خدا کے اس حکم کی نافرمانی کی اور نبوت کے خلاف علمِ بغاوت لے کر سامنے آ گیا اسی وقت سے اس کائنات میں دو پرچم نظر آئے ایک اللہ کے نمائندے آدم کے ہاتھوں میں تھا جو ہدایت اور انسانیت کی روشن اور تابناک منزلوں کا راستہ دکھا رہا تھا اور دوسرا ابلیس کے ہاتھوں میں تھا جو گمراہی اور زلالت کی تاریخ پستیوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا یہیں سے تاریخ کے دو سوتے پھوٹ پڑے دو نظریات کا آغاز ہوا اور دو نظام حیات کے دھارے چل پڑے ایک خدا پرستی کا نظریہ تھا اور دوسرا خدا کی نافرمانی کا ایک الہی نظام حیات کا دھارہ تھا اور دوسرا ابلیسی نظام حیات کا ایک خدا کے نمائندوں اور ان کے ماننے والوں کی تاریخ کا آغاز ہوا اور دوسری خدا کے نمائندوں سے ٹکرانے اور کفر و الہات کی تاریخیوں میں بھٹکنے والے انسانوں کی تاریخ شروع ہوئی اور پھر یہ دونوں سلسلے آگے بڑھے ابلیس کے پرچم کے نیچے قابیل شداد فیرون قارون نمرود ابو لہب ابو جہل انتر مرحب حارس اور ولید جیسے گمراہ لوگ جمع ہوتے گئے جنہوں نے خدا کے احکام کی مخالفت کو اپنا نصب الہین بنا رکھا تھا جنہوں نے اقتدار و حوص کو اپنا محبود قرار دے رکھا تھا جو ظلم و جور کو اپنی بہادری کا جور سمجھتے تھے جو حکومت و سلطنت کو اپنا مقصد حیات تصور کرتے تھے جن کی نظروں میں رشتوں کا کوئی تقدس و احترام باقی نہ رہ گیا تھا جن کے دلوں میں محبت و اخوت کا کوئی جذبہ نہ تھا اور دوسری طرف وہ سلسلہ ہدایت تھا جس کا آغاز اللہ کے پہلے نبی آدم سے ہوا تھا اور اس راہ ہدایت میں ادریس یاخوب یوسف دعود سلیمان ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغات سے تاریخ انسانیت کو روشن و منور کرتے رہے یہاں تک کی ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و مرسلین احکام خداوندی کو جب تکمیل کی سرحدوں تک پہنچا چکے تو ایک دن فاران کی چوٹیوں سے لا الہ الا اللہ کی آواز فضائے عالم میں بلند ہوئی سلسلہ نبوت کی آخری شما جگمگائی اور وہ نظام الہی جس کا آغاز آدم سے ہوا تھا اپنے مکمل قد و خال کے ساتھ مذہب اسلام کی صورت میں سامنے آیا تو پھر ابلیس نے اپنا پرچمیں بغاوت بلند کر کے جاہل عربوں کی ایک پوری فوج کے ساتھ مقابلے میں آ گیا مگر ختم المرسلین رحمت العالمین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کی تیز اور تند ہواوں کے رقبر کھڑے اللہ کی بہدت کا اعلان کرتے رہے کہ میں خدا کا آخری نبی ہوں اور اسلام کا وہ پیغام لائیا ہوں جو لوگوں کو زندہ رہنے کا صلیخہ سکھاتا ہے جو محبت و عقوت کا درز دیتا ہے جو انسانیت کا صحیح مفہوم سمجھاتا ہے جو انسان کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کراتا ہے جو رنگ و نسل کا امتیاز ختم کرتا ہے جو عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے جو عالمی برادری اور مساوات کا تصور پیش کرتا ہے جو رشتوں کے تقدس کو قائم کرتا ہے جو وراثت کا منصفانہ نصاب پیش کرتا ہے جو زندگی کے تمام اقلاقی اور ساماجی پہلوں پر روشنی ڈالتا ہے جو انسان کے حقوق اور فرائض کے ذریعی اصول مرتب کرتا ہے جو کردار و عمل کو تابندگی اور توانائی عطا کرتا ہے اور جو ایک معبود حقیقی کے سامنے سر جھکا دینے کا آداب سکھاتا ہے رسول اکرم اپنے قول سے بلکہ اپنے ہر عمل سے اسلام کے انسلوں کی تبلیغ و اشاعت فرماتے رہے اور صرف ابو طالب کے بیٹے علی کی ایک ایسی ذات تھی جنہوں نے سب سے پہلے رسول خدا کی آواز پر لبیک کہا تھا اور پھر ہر موقع پر ہر منزل پر رسول کے شانہ بشانہ نظر آئے چاہے وہ خیبر خندق کا مارکہ رہا ہو چاہے وہ بدروہت کا میدان رہا ہو چاہے وہ خانے کعبہ سے بدوں کے صاف کرنے کی منزل رہی ہو چاہے وہ شبِ حجرت بسترِ رسول پر سونے کا موقع رہا ہو چاہے وہ میدانِ مباہلہ کی سخت آزمائش رہی ہو ہر جگہ رسول کے ساتھ علی نظر آتے ہیں تبلیغات کی منزلیں سر ہوتی رہیں لا الہ الا اللہ کی آواز فضا میں بلند ہوتی رہیں اسلام کے ذریعوں سو پھیلتے رہے محمد و آلِ محمد اپنے کردار و عمل کی روشنی سے دنیا کو منور کرتے رہے یہاں تک کہ جب رسولِ خدا کی خیادت میں قافلِ اسلام غدیر کے میدان میں پہنچا اور پھر مرسلِ آزم خدا کے حکم سے اپنے بعد بھی سلسلہ ہدایت کو برقرار رکھنے کے لیے انعانِ تبلیغ علی کے سپرد کی اور خود بارگاہِ حقیقی میں پہنچ گئے تو پھر حالات بدلے منافقت کی آندھیاں چلیں قرف و نفاق کے بادل چھائے مگر ایس بڑھتے ہوئے اندھیرے میں علی کی ایک ایسی ذات تھی جو راہِ ہدایت میں شمعِ تبلیغ روشن کیے ہوئے تھے اور مسائب و علام کی سخت منظروں سے گزرتے رہے کبھی گلے میں ریسمانِ ستم بنوانی پڑی کبھی اپنے دروازے پر آگل لکڑیوں کا ہمبار دیکھا کبھی رسول کی پارائی جگر فاطمہ کے درد بھرے نالے سنے مگر فاتحِ خیبر و خندق دینِ اسلام کے لیے سب کچھ برداشت کرتے رہے اور پھر وہ منحوس لمحہ بھی آ گیا جب ابنِ ملجم نے حالتِ سجدہ میں مولودِ کعبہ کے سر پر ضرفت لگا کر انہیں شہید کر دیا اربابِ اعزا تبلیغ و ہدایت کا یہ تاریخی تسلسل اسی طرح برقرار رہا حضرت علی کی شہادت کے بعد دینِ اسلام کی بقاوت تحفظ کی ساری ذمہ داری رسول کے بڑے نواسے علی و فاطمہ کے لختِ جگر امام حسن تک پہنچی جب اللہ کے اس نمائندے نے اپنے کردار و عمل سے دنیا کو روشن و منور کرنا چاہا اور تعلیماتِ محمدی کی تبلیغ کو اپنا فرضِ اولین سمجھا تو پھر باطل اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ سامنے آ گیا اور جب اسے اپنی شکست کا اندازہ ہونے لگا تو زہرِ دغا سے اس بڑے نواسے کو بھی شہید کر دیا گیا تاکہ اقتدار و حوص تخت و تاج اور نفس پرستی کی بالا دشتی خائم ہو جائے لیکن رسول کے چھوڑے نواسے حسین آواز دے رہے تھے کہ جب تک میرے جسمِ خون کا ایک قطرہ بھی باقی رہے گا میں اپنے نانا کے دین پر کوئی آنچ نہ آنے دوں گا چاہے میرا پورا گھر راہِ خدا میں شہید ہو جائے چاہے مجھے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل کھیجنا پڑے چاہے میرے عباس جیسے وفادار بھائی کے شانے کٹ جائیں چاہے مجھے اون و محمد کی لاشوں پر جانا پڑے چاہے میرے بھائی حسن کی نشانی قاسم پامال ہو جائے چاہے میرے چھ مہینے کے علی ازگر کو خرملا کے تیرے ستم کا نشانہ بننا پڑے چاہے میری چہیتی بچی سکینہ کے کانوں سے بندے کیچیں جائیں چاہے میری بہنوں کے بازوں پر رسل بندے چاہے میرے عابد بیمار کو پابند توقع سلسل ہونا پڑے اور چاہے میرے اہلِ بیعت کو زندانِ شام کی سختیاں جھلنی پڑے مجھے سب کچھ گوارہ ہے مگر میں اس نظامِ الٰہی کی حفاظت کروں گا جسے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے اپنی تبلیغات کی روشنی میں قائم رکھا میں تعلیماتِ محمدی کو ہرگز مٹنے نہ دوں گا میں اس سیرت و کردار کو زندہ رکھوں گا جس کی روشنی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء نے اس کائنات میں پھیلائی ہے اپنے اس آہنی عظم و ارادوں کے ساتھ وارثِ انبیاء حسین دینِ اسلام کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے دوسری طرف ابلیسی نمائندہ یزید اپنے تمام فتنوں کے ساتھ سامنے آیا اور کربلا کے تپتے ہوئے رکھزار میں پھر دو پرچم فضا میں بلند ہوئے ایک باطل پرستی خدا کی نافرمانی اور گمراہی کا وہ پرچم تھا جسے سب سے پہلے آدم کے مقابلے میں ابلیس نے بلند کیا تھا اور دوسرا حق پرستی اطاعتِ الٰہی کا وہ پرچم تھا جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور معصوم نمائندوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا رسول کے چھوٹے نواسے علی کے بیٹے اور فاطمہ کے لختے جگر حسین تک پہنچا تھا کربلا میں حسین انہی دو نظریات کا فرق واضح کر رہے تھے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ابلیسی کردار کا وارث جزید زندگی کا کیا مقصد پیش کرتا ہے اور وارثِ انبیاء حسین اپنے کردار و عمل سے کیسا نظام حیات پیش کرنا چاہتے ہیں خدا کی قسم حسین نے اللہ کے راہ میں سبل و استقلال کی جو عظیم مثال پیش کی ہے وہ رہتی دنیا تک باقی رہے گی آشور کے دن بھرا گھر لٹا رہا لیکن حسین تعلیماتِ محمدی اور دینِ اسلام کی بقابت تحفظ کے لیے سب کچھ برداشت کرتے رہے جوان بیٹے علی اکبر کے سینے پر مچھی لگی حسین نے سجدے شکر ادا کیا بھائی حسن کی نشانی قاسم کی لاش پامال ہوئی حسین کے جبینِ سب پر کوئی شکن نہیں آئی اب بازِ حلمدار کے بازو فراد کے کنارے قلم ہوئے لیکن زبان پر کوئی حرفِ شکوان نہ لائے خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازِ علا تش سنتے رہے لیکن اپنے مقصد کی بلند و بالا چٹانوں پر گامزد رہے اور دنیا والوں کو یہ سکھاتے رہے کہ بڑے سے بڑا ظلم بھی کبھی حق و صداقت کا سر جھکا نہیں سکتا اور پھر آشور کا وہ سبرازمہ لمحہ بھی آ گیا جب سیدہ کا لال میدانِ کارزار میں یکہ تنہا رہ گیا تمام عزیز والانسار راہِ حق میں شہید ہو چکے تھے کوئی انسار و مددگار نہیں رہ گیا تھا تو حسین نے حل میں ناثرین سرنا کی آواز بلند کی تو تاریخِ کربلا گواہ ہے کہ چھے مہینے کے نننے علی ازغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہو گویا وہ ششمہہ مجاہد اپنی زبانے بے زبانی میں اپنے مظلوم باپ کی نصرت کا اعلان کر رہا تھا کہ بابا آئیے بابا آئیے مجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر مقتل میں لے چلیے میں آپ کی نصرت کروں گا میں تیروں تلوار تو نہیں چلا سکتا البتہ اپنی معصوم مسکرہ ہٹ کے تیر سے باطل کا سینہ ایسا زخمی کروں گا جو کبھی بھی بھر نہ سکے گا ابلیسی تاریخ ہمیشہ اس زخم سے کراہتی رہے گی حسین نے بھی جیسے اپنے نننے مجاہد کی آواز سن لی ہو آہستہ آہستہ در خیمے پر آئے رباب کی گود میں ششمہ مجاہد کو دیکھا جو ہمک ہمک کر باب کی طرف بڑھ رہا تھا کہا جاتا ہے کہ حسین نے رباب سے یہ کہا تھا کہ وہ تین دن کے بھوکے پیاسے بچے کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں لیکن میرا دل کہتا ہے کہ حسین نے خاموش نظروں سے رباب کی طرف دیکھا ہوگا اور رباب نے خدا حافظ کہہ کر اپنے بچے کو حسین کے حوالے کر دیا ہوگا اور پھر خدا کا شکر بجا لائی ہوں گی کیونکہ روزِ آشور اہلِ حرم کی یہی سیرت نظر آئی ہے کہ ہر ماہ اپنے بچے کو راہِ خدا میں قربان کر دینے کے لیے سب قط کر رہی تھی حسین اپنے بچے کو میدانِ کھارزار میں لائے ایک بلندی پر کھڑے ہوئے عبا کا دامن ہٹایا ششمہِ علی ازغن نے فوجِ عشقیہ کی طرف دیکھا اپنے سوکے ہوتوں سے مسکراہتوں کے تیر برسائے یزیدیت لرز اٹھی باطل کی بنیادوں میں زلزلہ آ گیا خرمولا جیسے شقی کے ہاتھوں سے تیروں کمان چھوٹ پڑا لیکن ظلم ابھی آخری حدوں سے گزر جانا چاہتا تھا خرمولا کا تیرے ستم چل ہی گیا اور بچہ باپ کے ہاتھوں پر منخلف ہو گیا راہِ حق میں اپنا آخری حدیہ پیش کرنے کے بعد امامِ مظلوم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آئے اور پھر اثرِ آشور کا وق وقت آ گیا جب وارثِ انبیاء رسول کا نواسہ علی و فاطمہ کا لختِ جگر بہتر قربانیاں پیش کر کے بارگاہِ خداوندی میں سجدہ ریز ہوا تو شبرِ ملاؤن خنجل لے کر آگے بڑھا اور پھر کائنات لرز اٹھی زمین کام گئی صفِ ملائکہ میں کوہرام برپا ہو گیا سورج کو گہن لگ گیا سیاہ آندھیاں چلنے لگی اس دکھیاری ماں کے رونے کی آواز آنے لگی جس نے چکی پیس پیس کر حسین کو پالا تھا سوگوارانِ امامِ مظلوم عصرِ آشور کا قیامت خیز لمحہ گزر چکا تھا حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ یتیم ہو چکی تھی ششمہِ ازغر کا جھولا خالی ہو چکا تھا عورتوں کا سحاگ لٹ چکا تھا ماں کی گودیں سونی ہو چکی تھی شہیدوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا چکے تھے لیکن ابھی ظلم اپنی آخری حدود سے نہیں گزرا تھا ابھی ایک دوسری کربلا کا آغاز باقی تھا جو عصرِ آشور کے بعد برپا ہونے والی تھی جس میں علی کی شیردل بیٹی زینب کو حسین برگر اٹھنا تھا اور مارکہِ کوف و شام کو سر کر کے دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ حق والے پابندِ توقع سلاسل اور رسنبستہ ہونے کے باوجود باطل کو اس طرح شکست دیتے ہیں کہ اس کا وجود اسے اپنی ہستی میں ہی تنگ نظر آنے لگتا ہے کربلا کی اس دوسری دور کا آغاز اس طرح ہوا کہ قیامِ حسینی میں آگ لگا دی گئی عورتوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں نننی سکینہ کے گانوں پر تماشیں مارے گئے عابدِ بیمار کو بیڑیاں پہنائی گئیں اور گلے میں توقع خاردار ڈالا گیا لیکن ظلم کے ہاتھ شل نہیں ہوئے تھے رسول کی نوازیوں کے بازووں میں رسن باندھی گئی اور کیا عجب ہے کہ اس وقت زینب نے آواز دی ہو کہ بھائیا عباس تمہاری بینوں کے بازووں میں رسن بن رہی ہے اور تم دریا کے کنارے عبدی نیند سو رہے ہو کاش تم زندہ ہوتے تو کس کی مجال تھی کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکتا تمہاری پیاسی پتی جی سکینہ کو پانی تو نہ مل سکا لیکن گانوں پر تمہچوں کے نیل ابر آئے ہیں کانوں کی دو لبے زخمی ہو چکی ہیں اور پشت پر تازیانوں کے نشان بن چکے ہیں اور پھر زینب نے مقتل کا مرک کر کے یہ فریاد کی ہوگی بھائیہ حسین تمہیں یاد ہوگا کہ ایک دن میں جب سو رہی تھی اور سورج کی کرنے میرے چہرے پر پڑ رہی تھی تو تم سے یہ بھی برداشت نہ ہو سکا تھا کہ مجھے آفتاب کی تمازت عذیت پہنچا سکے اور تم نے میرے چہرے پر اپنی عبا کا سایہ کر دیا تھا لیکن میرے ماں جائے آؤ اب دیکھو تمہاری آنکھیں مند ہوتے ہی عشقیہ نے ہمارے سروں سے چادریں چین لی ہیں ہمارے بازوں میں رسن باندھی ہے اور بھائیہ تمہاری بہن کے پشت پر تازیانے بھی لگائے گئے ہیں اور پھر جب شام غریبہ کا انیرہ پھیلنے لگا تو شہرِ خدا کی یہ بیٹی عباس کی بہن عظمِ حسینی کے ساتھ سبر و شکر کی عظیم چٹانوں پر کھڑی نظر آئی شامِ غریبہ کی طویل اور حولناک راہ ختم ہوئی اور حسین کا لڑا ہوا قافلہ گیارہ محرم کی صبح کو رسن بستہ بے محمل و بے کجاوہ اونٹ پر بٹھایا گیا اس قافلے میں حسین کے سینے پر سونے والی ننی سکینہ بھی تھی جسے تنہا ایک اونٹ پر بٹھا دیا گیا تھا اور جب وہ اونٹ بلند ہوا تو سکینہ نے گھبرا کر ماں کو آواز دی امہ امہ مجھے اپنے پاس بھلا لو امہ امہ مجھے اس اونٹ پر سملہ نہیں جاتا امہ اب میں پانی نہیں مانگوں گی امہ سکینہ فریاد کرتی نہیں اور قافلہ ہشکولے لیتا ہوا آگے بڑھتا رہا لیکن جب ظالموں نے یہ دیکھا کہ سکینہ سے سملہ نہیں جا رہا ہے تو انہوں نے اس نننی سی پچی کو اوٹ کی برینہ پشت پر رسیوں سے جکر دیا تھا ظلم و جور اور دھرندگی کے ان طوفانوں میں اہل حرم کا قافلہ در سے ہدایت دیتا ہوا بازار و کوف و شام کی طرف بڑھتا رہا اور ابلیسی سلسلے کا وارث یزید اپنے وجود میں سمٹتا رہا اس قافلے کے آگے آگے امام وقت نمائندہ الہی عابد بیمار گلے میں توقع لنگر سمحالے ہدایت کی شما روشن کیے ہوئے تھے اور جب اس شان سے اہل حرم کا قافلہ بازارہ و کوف و شام میں پہنچا تو زینب کے خدموں نے ایک تہل کا مجھا دیا تھا اور یزیدیت کے چہرے پر پڑھی ہوئی نقاب نوش ڈالی تھی لیکن ابھی مسائب کی منزلیں ختم نہیں ہوئی تھی ابھی حسین کے اہل حرم کو زندان شام کی سختیوں کا مقابلہ کرنا تھا تنگ تاریخ قید کھانے کی سختیاں تو سب نے برداشت کر لی لیکن ہائے ننیسی جان سکینہ وہ قید کی سختیاں نہ برداشت کر سکیں اور اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اب جبکہ یزید کو اپنے آخری شکست کا احساس ہوا تو اہل حرم کو رہا کرنے پر اسے مجبور ہونا پڑا ہاں رونے والوں آج کا یہ جلوس ہماری اہل بیت کے اسی لٹے ہوئے قافلے کی یاد تازہ کرتا ہے جو زندان شام کی تاریخیوں سے رہا ہو کر سیاہ اماریوں میں نانا کے روزے کی طرف روانہ ہوا تھا اور آپ اسی جلوس کے استقبال کیلئے یہاں جمع ہوئے ہیں ہمارا سلام ہو حسین کے تمام ازاداروں پر اور سلام ہو ان تمام بی بیوں پر جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لیے ہوئے اپنی شہزادی زینب کو اپنے آسووں کا توفہ پیش کر رہی ہیں یقیناً آپ سب خوش نصیب ہیں کہ اپنی شہزادیوں کی علفت و محبت میں آپ نے موسم کی سکتیوں اور کووڈ کی پریشانیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور کیوں نہ ہو کوئی آپ کو تازیانے تو نہیں لگا رہا تھا کسی نے آپ کے بچوں کو تماشے تو نہیں مارے تھے کسی نے آپ کے سروں سے چادرے تو نہیں چینی تھی لیکن ہائے آپ کی شہزادیوں کو تو ان تمام مسائب و عالم سے گزرنا پڑا تھا یقیناً تقاضی علفت و عقیدت یہی ہے کہ حسین کا غم جتنا بھی منایا جائے وہ کم ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کربلا میں وقت رخصت آپ کے امام نے عابد بیمار کے ذریعے آپ کو سلام کہل آیا تھا تو آپ کے یہی آسو آپ کا جواب سلام ہیں جو آپ اپنے مولا کی خدمت میں اور اہلِ بیتِ اتحار کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں آئیے اب آسووں کی چھاؤں میں گریوں بکا کے شور میں کربلا کے لٹے ہوئے قافلے کا استقبال کریں ماتمدارانِ حسین دیکھئے وہ دور سے سیاہ نشان نظر آ رہے ہیں جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کربلا میں حسین کا بھرا گھر اچھڑ گیا اور پیچھ میں ابباسِ وفادار کا وہ جھکا ہوا علم ہے جس کا اٹھانے والا فراد کے کنارے بازو کٹا کے سو رہا ہے علم میں بدا ہوا ایک چھوٹا سا مشکیزہ بھی نظر آ رہا ہے جو سکینہ کی پیاس کی یاد تازہ کراتا ہے تاریخِ کربلا شاہد ہے کہ علمدار کی وفاد کے بعد پھر سکینہ نے آلتش کی آواز بلند نہیں کی تھی اور جب خیمے میں جھکا ہوا علم آیا تھا تو سکینہ نے فراد کا رکھ کر کے یہی ضرور کہا ہوگا کہ امو جان اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ دریا پر آپ کے شانے کھلم ہوں گے تو میں ہرگز پانی کا شکوا آپ سے نہ کرتی علم کے ساتھ ساتھ یہ حسین کی سواری ہے یہ وہ ذلجنہ ہے جو اپنے آقا کے ساتھ پیاسا رہا اور جب اپنی ڈھلی ہوئی زین اور کٹی ہوئی باغوں کے ساتھ در خیمہ پر حسین کی خبر شہادت دینے آیات ہوگا تو سکینہ نے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر اتنا ضرور پوچھا ہوگا کہ اے رہوار میرے بابا کو کہاں چھوڑا اب میں کس کے سینے پر سوں گی اب باس کے علم اور حسین کی سواری کے بعد اب شہزادیوں کی سیاہ ہماریوں کی شبیہ کا استقبال کیجئے یہ زینب و ام کلسوم کی ہماریاں ہیں حسین کی وہ بہنیں جنہوں نے کربلا میں بہتر داغ اٹھائے کڑی الجوان علی اکبر کی لاش پر ماتم کیا جن کے بازووں پر ابھی تک نیل کے نشان ابرے ہوئے ہیں جو فاتح کوفہ و شام ہیں لیکن روزہ رسول کی طرف دیکھ کر ام کلسوم نے یہ ضرور فریاد کی ہوگی کہ اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا جب ہم چلے تھے تو ہماری گودیاں پر ہی ہوئی تھی اور ہمارے سروں پر وارسوں کا سایہ تھا لیکن آج ہم یوں واپس آ رہے ہیں کہ نہ ہمارے ساتھ مرد ہیں اور نہ بچے بس ایک تنہا عابد بیمار ہیں ہماری گودے خالی ہو چکی ہیں اور ہمارے سحاگ اجڑ چکے ہیں اور جب زینب کو ماں کی قبر نظر آئی ہوگی تو آسووں کے باندھ ٹوٹ گئے ہوں گے ماں کی قبر سے لپٹ کر فریاد کی ہوگی کہ ماں آپ کی زینب پڑے دکھ جھیل کر آئی ہے بے مقنوں چادر دربدر پھرائی گئی اور اماں اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں آپ کو اپنی پیٹ دکھاتی جس پر تازیانوں کے نشان ابرے ہوئے ہیں لیکن اماں زینب پھر بھی آپ سے شرمندہ ہے کہ کربلا میں آپ کے لادلے حسین کو کھو کر آئیے میرا دل کہتا ہے کہ قبر فاطمہ سے ضرور آواز آئی ہوگی میری بچی زینب میں تو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کے زندان تک تمہارے ساتھ تھی زینب و ام کلسوم کی اماری کے پیچھے یہ بانوے دلگیر کی سواری ہے یہ بھی کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار میں اپنے سارے لال کھو کر آگئی بی بی ہم آپ کو کڑیل جوان علی اکبر کا پرسا دیں یا ننی سی جان علی ازغر کا پرسا پیش کریں ابھی تو آپ کی گھوٹ کی گرمی بھی ختم نہ ہوئی ہوگی آپ راتوں کو اب بھی اپنے ششمائے کی یاد میں چوک پڑتی ہوں گی بی بی آپ کے سبر و استقلال پر ہم سوگوار آپ کو سلام عرض کرتے ہیں بانوے دلگیر کی سواری کے بعد یہ اس فضا کی اماری آ رہی ہے جس نے فاطمہ کے ساتھ چکی پیس پیس کر حسین کو پالا تھا ہر منزل مسائب پر ساتھ رہی سب کا داغ اپنے دل پر اٹھاتی رہی لیکن جب اپنی شہزادی فاطمہ کی قبر پر پہنچی ہوں گی تو قبر سے لپٹ کر ضرور فریاد کی ہوگی کہ شہزادی آپ کی امانت کربلا کے جنگل میں کھو کر آئی ہوں حسین کا آخری سلام قبول کرنے والی مقدومہ ہم غلاموں کا بھی سلام قبول کیجئے فضا کی اس ہماری کے ساتھ ششمہِ ازغر کا خالی جھولا اور لٹا ہوا سامان بھی نظر آ رہا ہے میں ہاتھ جوڑ کر شہزادی رباب سے عرض کروں گا کہ آپ ازغر کے خالی جھولے کی طرف نہ دیکھیے گا کیونکہ اس میں خون برا کرتا ہاتھوں کے چھوٹے چھوٹے کڑے اور ننہ سا تحفیز نظر آ رہا ہے سوگوارہ نے حسین قافلہ گزر چکا سیاہ اماریاں گزر چکی ازغر کا خالی جھولا گزر چکا مگر یہ قافلہ کچھ دور آگے بڑھ کر کیوں رک گیا تو شاید قافلے سے یہ آواز آئے کہ اس قافلے میں حسین کی امانت نہیں ہے وہ زندان شام کی تاریخیوں میں تنہا رہ گئی باپ کے سینے پر سونے والی سکینہ زندان شام کی تنائیوں میں تنہا سو رہی ہے بی بی سکینہ اٹھو آپ کو تو مدینہ جانے کا بڑا ارمان تھا اور آج جب یہ قافلہ مدینہ جا رہا ہے تو ہائے آپ قافلے کے ساتھ نہیں ہیں رونے والوں یہ حسین کی اسی چہیتی بیٹی سکینہ کے قبر کی شبیہ جس سے رخصہ دونے کے لیے قافلہ رکھا ہوا ہے ہائے وہ سکینہ جو اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے زندان شام کے قید خانے میں تنہا رہ گئی شہزادی اٹھئے اب آپ شمر کے تازیانے نہ لگائے گا اب کوئی آپ کے کانوں سے بالیاں نہ چھینے گا اب آپ کو پیاز کی تکلیف نہ پرداش کرنی پڑے گی اب کوئی آپ کے گلے میں ریس وانے ستم نہ باندے گا شہزادی سکینہ ہم غلاموں کا سلام اور کنیزوں کا سلام خبول کیجئے اور دعا کیجئے کہ ہم اسی طرح ہمیشہ آپ کا غم مناتے رہیں ماتا میرہوسائم ماتا میرہوسائم ماتا میرہوسائم سیر کاپی سمجھے 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 موسیقی 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 کرنے لگے بیان ہمتہ سے چاہتے ہاں خانوے کا سجاہ مادر چھوٹی ہے قید سے جاتی ہے یا وطا مادر چھوٹی ہے قید سے جاتی ہے یا وطا تم بھی چلو گی آنگی بولو سکینا جان مادر چھوٹی ہے قید سے 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 جیے گیمان یہ تو پراہ یادیس ہے اپنا نہیں کوئی اے تو پر آیا دیش ہے اپنا نہیں کوئی جو تیری قابل پر کبھی آئے گا میری جان زندہ سے جامرہ بانوے خاست جان مادر نہیں بہن نہیں تیرے قریب تو کیا مادر نہیں بہن نہیں تیرے قریب تو کیا بابا تیرا قریب ہے در نانا میری جان زندہ سے جامرہ بانوے خاست جان تم اپنے چھوٹے بھائی کو دیتی ہو کچھ پایا اپنے چھوٹے بھائی کو دیتی ہو کچھ پایا اصغر کے پاس جاتی ہے کرب و بلا میں مان زندہ سے جامرہ بانوے خاست جان سختا بھی ہے وہی تیرا اصغر بھی ہے وہی اصغر بھی ہے وہی ان کو بھی کچھ کا ہوگی تم بولو سکی نہ جان زندہ سے جامرہ بانوے خاست جان ساتھی تمہارے کھیل کے پوچھیں گے کر تمہیں ساتھی تمہارے کھیل کے پوچھیں گے جان تمہیں بولو بتائے کیا انہیں تم پہ فیدا ہو مان زندہ سے جامرہ بانوے خاست جان محمل بھی ہے ہماری بھی پردہ بھی ہو گیا محمل بھی ہے ہماری بھی پردہ بھی ہو گیا لو ماں کے ساتھ تُو محمل بھی ہے ہماری بھی ہے ہماری بھی ہے ہماری بھی تُو روکت ہمیں کروں تکت تلے سے کھو ملو روکت ہمیں کروں بس آخری یہ ملنا ہے پاؤگی یا کہاں تجھ کو زمین کو سو پھلکے اے میری مہیں لو خالی ہاتھ جاتی ہے یہ بد نصیب ماں بس جاں ہاتھ جو ہی بانو اے خاص سجاں بس الویدہ میں کہتی ہوں اے شہ کی نازنے اے شہ کی نازنے اے شہ کی نازنے بانو اے خاص سجاں اے شہ کی نازنے اے شہ کی نازنے کیسے جو دا ہوئے حرام قبر سکینہ سے اے شہ کی نازنے کتاب اب نہیں نالا نالا کر بایا موسیقی 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 موسیقی